بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تقویر نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری خاندانِ زہرہ پر برند آواز میں صلوات قوام تعریفیں اوز ذاتِ واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے درود و سلام ان مخدس حسنیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا میں پہلی فرصت میں اس فرشے محفل پر تشریف لائے ہوئے سبھی معزز بابخار باسلاحیت محبانِ اہلِ عبائدِ اپھار کے شاداب حافظوں اور بالیدہ سماتوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں میرے محسن میرے عزیز بھائی خدمت گزار قوم جنابِ میر مہدین عواز بابو بھائی اور ان کے سبھی فرزندوں کا اور سبھی ذمہ داروں کا پچھلے سالوں کی طرح امسال بھی محفلِ مسررت کا احتمام کیا شورہ اکرام کو مدعو کیا ذکرِ اہلِ بیتِ اتھار سننے اور سنانے کا جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی عظیم سعادت عطا فرمائے دعا گو ہوں کائنات کو پیدا کرنے والا خالیخ محمد وعالِ محمد کو اپنی پہچان اور اپنے تعرف کیلئے پیدا کرنے والا اللہ آپ سبھی حضرات کو اس فرشِ محفل پر حاضری دینے کا بہترین عجرت عطا فرمائے ہم میں جو بی اولاد ہیں انہیں دولتِ اولاد سے مالا مال کرے ہم میں جو بیمار ہیں مولا علی اکبر کے تفائل میں انہیں شفائے کرنے کیا کاملات عطا فرمائے امام زمانہ کے ظہور میں پھر ایک مرتبہ بازِ بلند سلوار یہ محفلِ یہاں آؤ عقیدتیں لے کر یہاں سے جاؤ تبرک میں جنتیں لے کر میرے عزیزوں بیس جماز الثانی کی شب ہے خاتونِ جنت سردارانِ جوانِ جنت کی مادرِ گرامی کی بلادت کی شب ہے نیک ساتے ہیں نیک گھڑیاں ہیں خوشنما ماحول ہے بابرکت رات ہے آئیے ہم سب سے پہلے اس تاریخ کی اس مبارک تاریخ کی اس بابرکت تاریخ کی اس جشن کی مبارک بات اور تہنیت پیش کریں گے اس جشن کے حقیقی وارث آپ کے اور ہمارے آخری آخو مولا امامِ حجت کی شدمت میں ایک باوازِ بلند سلوار یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے دعا کرو کہ زہورِ امام ہو جائے پرچمِ حضرتِ عباس اُٹھانے والا آنے والا ہے محمد کے گھر آنے والا میرے عزیزوں اگر ہماری آواز دور دور تک پہنچ رہی ہے تو ان سبھی مومنین کی خدمت میں بسط خلوط گزارش ہے کہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے مسجدِ حضرتِ عبو طالی بھی تشریف لائیں اور جن شورا اکرام کو تشریف لانا ہے ان سے بھی ہماری گزارش ہے علماء اکرام سے مولانا سلطان صاحب سے بھی مولانا حیط صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں علماء اکرام مولانا عجیزت الاسلام بشارت صاحب تشریف لائے چکے ہیں شورا اکرام میں جنابِ محترم حسن جلال پوری صاحب اور جناب چنائی کے سرزمین سے تعلق ہوتنے والے ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جناب الحاج علی حیدر صاحب اور کرناٹک کے نئے ہڑے نرسیپور کی سرزمین سے تشریف لائے بہترین بڑی خوبصورت انداز میں کلام پیش کرنے والے جنابِ ریحان فردوسی ہڑے نرسیپوری صاحب اور مولا اکرائی کائنات کا ایک چہنے والا بہترین ناروں سے محفلوں کو آراستہ کرتا ہے محفلوں کو جھگاتا ہے جنابِ تقی افباد صاحب اس وقت دہا تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ ہی کی سرزمین سے ترپاڑی سے یا علی نجم الحسن صاحب تشریف لائے ہیں دو چار شیر کیلئے انہیں بھی مدین دا اور سبی علماء اکرام باو بھائی کی اجازت سے میں اپنی بات کو یہیں سے شروع کرتا ہوں خدا کی بارگاہ میں بزرگوں کی مولانا کی اجازت کہ بہت حقیر ہوں تھوڑی سی شان دے یا رب خدا کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی سرکار میں شاعر جسے پیش کرتا ہے کہ بہت حقیر ہوں تھوڑی سی شان دے یا رب شعورِ علم شعورِ بیان دے یا رب میں تیری حمد کروں ہوں یک زبان سے کیوں کر میرے دہن کو ہزاروں زبان دے یا رب مولا خوش تکیے 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 م نعرے بھی لگ چکے ہیں ہم سنیئے کہتا ہے بارگاہ خدا مشاعر کہ یہ مانتا ہوں تیرا کرم سبت عام ہے یہ مانتا ہوں تیرا کرم یہ مانتا ہوں تیرا کرم سبت عام ہے یہ بھی حسد علی تیرا مخصوص نام ہے یہ بھی حسد علی تیرا مخصوص نام ہے کیا شک کرے گا اب کوئی وحدت پہ آدمی تو خالقِ حسین علیہ السلام ہے تو خالقِ حسین علیہ السلام ہے ہم کے مصروں کے بعد اب بارگاہِ رسالت میں نظرین اخیدت پیش کریں گے نات ہماری زندگی ہے ہم اس جشن کو اس جلسے کو اس پروگرام کو مکمل ہی نہیں سمجھتے جو جس میں نات نہ پڑی جائے نات حضور کی بارگاہہ میں نظرین اخیدت پیش کرنا ہماری زندگی کا مقصد آئے سنیں دنیا والے نات کیا ہوتی ہے ہماری مہدلوں میں سنیں کہ نات کسے کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں سنیں پڑے افکیم تیم اس نے قبلہ و قعوة تشریف لارہ اور ایک بلند آواز میں سلوات پڑے محمد و عالم حضور محمد و عالم حضور ایک سوالفات متعدد اللہ عنہ ملحبا خیسم؟ خیسب خیسم خیسم ایک سرواد پڑھیں اور اللہم سلی اللہم اب ہم اسے پیش کرتا ہوں بارگاہ رسالت پاپ میں کہ بار قرآن کا کرلیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے بار قرآن کا کرلیا برداشت ایسا سینہ میرے رسول کا ہے انبیاء کی طوین یہ فہرست کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے انبیاء کی طویل یہ فہرست کچھ پسینہ میرے رسول کا ہے اور قیدہ چاہے در شاہ والا کی عظمت بڑی ہے میں دل کو سنبھالوں کہ آنکھیں بچھاؤں در شاہ والا کی عظمت بڑی ہے میں دل کو سنبھالوں کہ آنکھیں بچھاؤں بہت محترم ہے زمین مدینہ کہاں پاؤں رکھوں کہاں سر جگاؤں بہت محترم ہے زمین مدینہ کہاں پاؤں رکھوں کہاں سر جگاؤں مشکل تھی جتنی عشق کی راہوں میں کٹ گئی دوزخ کی آگ آگے بڑی تھی سمٹ گئی جنت کی باتیں کرتے ہو تم ابھی وائزہ جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑھ گئی جنت کی باتیں کرتے ہو تم ابھی وائزہ جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑھ گئی ایک سلواز شہصر میں آپ حضرت آپ سنیئے مصطفیٰ کہ خدا کے بات جو سب سے بڑا ہے خدا کے بات باوے مصطفیٰ نے کہاں ابو طالب کی گوڈی کا پلا ہے خدا کے بات جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گوڈی کا پلا ہے ابھی آ جاؤ بس میں مصطفیٰ میں ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے ابھی آ جاؤ بس میں مصطفیٰ میں ابھی جنت کا دروازہ کھلا ہے جہاں پہنچیے ہیں نالین محمد اسی کا نام تو عرش اولا ہے جہاں پہنچی آپ شیئر سنیے قبلہ بڑے بڑے شیئر سنیں آپ شیئر انشاءاللہ سنیں گے کڑی سے کڑی مل جائے گی مصرہ پیش کرتا ہوں شیئر پیش کرتا ہوں خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گوہدی کا پلا ہے ابھی آجاوہ بس میں مصطفہ میں ابھی جنت کا دروازہ کھنا ہے جہاں پہنچی ہیں نالین محمد اسی کا نام دوار سے اولا ہے قیامت تک وہی مولا رہے گا محمد نے جسے مولا کہا ہے یا علی یا علی یا علی یا علی جیو جیو مولا علی یا علی قیامت تک قیامت تک وہی مولا رہے گا قیامت تک وہی مولا رہے گا محمد نے جسے مولا کہا محمد نے جسے مولاد کہا ہے آئیے بی بی کی بلادت کی تاریخ ہے شب ہے اور یہ جشن محفیل مصدر ایک مدت سے یہاں پر اس مسجد میں جشن ہوتا ہے یقینا ہندوستان میں ایک نکھا اور نرالا جشن ہوتا ہے جو بعد موقع شروع ہوتا ہے اور تقریباً دس بجے سے پہلے یا سڑھ دس بجے سے پہلے یا دیارہ بجے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے برحال اس میں شوراہ بھی قرام پیش کرتے ہیں مومنین کا بھی مجموع ہوتا ہے ماشاءاللہ شوراہ اکرام تشیف لائے ہیں انشاءاللہ بارگاہ رسالت میں بارگاہ علی بیت میں بارگاہ جناب سیدہ میں نظر نفیدت پیش کریں گے میں زحمت دوں گا مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات تمام شوراہ اکرام سنیں گے دعوی تحسین سے نوازیں گے اور دعاوں سے نوازیں گے جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کی شب ہے رسول اللہ کی یہ اکلوتی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تازیم رسول اللہ کیا کرتے ہیں جب بھی جناب سیدہ تشیف لاتی تازیم کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے بیٹی رحمت ہوتی ہے لیکن فاطمہ رحمت للعالمین کے لئے رحمت ہے ہر عورت ہر زوجہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے لیکن فاطمہ کل ایمان کی زوجہ ہر ماہ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے لیکن سردار جوانان جنت کی جنت فاطمہ کے قدموں کے نیچے اے جبینِ مصطفیٰ تُو ہی بتا بڑا عجیب غریب شاہر شیئر کہتا ہے اے جبینِ مصطفیٰ تُو ہی بتا اے جبینِ مصطفیٰ تُو ہی بتا کتنے سجدوں کا سلاح ہے فاطمہ اے جبینِ مصطفیٰ اے جبینِ مصطفیٰ تُو ہی بتا کتنے سجدوں کا سلاح ہے فاطمہ کتنے سجدوں کا سلاح ہے فاطمہ میں پہلے ہی مصطفیٰ جنابِ نجمِ نجم صاحب ترپاڑی دو چار شیئر سنائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ میں محمد شاہر کو سامت دوں گا آپ حضرات ان کا استقبال ایک باوہ سے سلوات پڑھتے ہیں جنابِ نجمِ نجمِ حسن ترپاڑی صاحب پہلی مرتبہ میں آپ کو پڑھتا ہوا سن رہا ہوں انشاءاللہ میرے مومنین ان کی حوصلہ حفظائی کریں گے پہلی مرتبہ میں آپ کو پڑھتے ہیں